چیز انا اب آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ مارکٹنگ میں بہت اہم حیثیت رکھتی ہیں اس حوالے سے اہم حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ کی جتنی بھی مارکٹنگ پریکٹسز آپ دیکھتے ہیں وہ تمام پریکٹسز آر گائیڈڈ بائی دیز ٹاپکس وی آر گئنگ ٹو ڈسکس ان کو مارکٹنگ اورینٹیشنز کہتے ہیں اس کو مارکٹنگ کانسیپٹس بھی کہتے ہیں مارکٹنگ فوکس بھی کہتے ہیں مارکٹنگ فلوسفیز بھی کہتے ہیں یعنی یہ بنیادی طور پر اس کے اوپر تھوٹ یہ ہے کہ جو مارکٹنگ اورینٹیشنز ہیں these are different philosophies which guide the actions of marketers آپ کے جو مارکٹنگ پریکٹسز ہیں وہ guidance لیتی ہیں different marketing orientations سے marketing beliefs سے marketing philosophies سے تو اب آئیے یہ وہ کونسی orientations ہیں یہ کیا ہیں جو کہ آپ کے مارکٹنگ کے actions کو دنیا بھر میں different situations کے اندر guide کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہ request کروں گا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھیں کیونکہ یہ آپ کو explain کریں گے کہ ایک خاص business ایک خاص organization جو ہے ایک خاص behavior یا ایک خاص marketing patron یا strategy کو کیوں adopt کرتے ہیں یا کیوں استعمال کرتے ہیں تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ marketing orientations کون کونسی ہیں یہ پانچ marketing orientations ہیں اس میں پہلی production concept ہے product concept ہے selling concept ہے marketing concept ہے اور societal marketing concept ہے یعنی production orientation سے لے کر societal marketing orientation تک ہم آگے بڑھیں گے آئیے اب اب ان کو one by one سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ہمارا production concept یا production orientation ہے نام سے بھی تو لگ رہا ہے کہ یہ غالباً ایک ایسی orientation ہے جس میں marketers یا business production کے اوپر زیادہ focused ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے is there idea that consumers will favor products that are available اور highly affordable اس orientation کے اندر belief یہ ہوتا ہے marketers کا یا organization کا کہ اصل میں وہ چیزیں زیادہ قبول کی جاتی ہیں market کے اندر جو زیادہ آسانی سے زیادہ quantity میں اور سستی available ہوں یعنی وہ چیزیں جو زیادہ quantity میں زیادہ آسانی سے اور سستی available ہوں وہ سب سے زیادہ قبول کی جاتی ہیں اچھا کسی حد تک یہ بات دل کو لگتی بھی ہے سمجھ بھی آتا لیکن اچھا اب اگر آپ کا belief یہ ہے کہ وہ بکے گا جو زیادہ available ہو کم قیمت پر ہو اور آسانی کے ساتھ available ہو تو پھر آپ کیا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی orientation quantity orientation ہے چونکہ آپ کا customer quantity oriented ہے آپ کے خیال کے مطابق تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس situation کے اندر organizations production کے اوپر focus کرتی ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ produce کرتی ہیں تاکہ economies of scale achieve کیا جا سکے economies of scale کا مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ scale پر زیادہ بڑے پیمانے پر produce کریں گے تو آپ کی جو cost average cost ہے وہ نیچہ ہے کہ اس سے آپ کم price پر بھی sale کر سکیں گے تو یہ آپ کی focus point ہوتا ہے اور آپ production پر focus کر رہے ہوتا ہے یہ جو orientation ہے یہ ان situation میں تو بہت suit کرتی ہے جہاں پر demand supply gap ہو یعنی جہاں پر demand بہت زیادہ ہو اور supply کام ہو تو ایسی situation کسی بھی industry کے اندر ہو تو وہاں پر پہلی priority demand پوری کرنا ہوتا ہے quality اور دوسری چیزیں بعد کے لیول پر آتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں electricity کا جو مسئلہ ہے یہ demand کرتا ہے ہماری successive government سے کہ وہ ایک تو production زیادہ کریں تاکہ لوگوں کو یہ energy مل سکے دوسرا production کے ایسے طریقے اختیار کریں جس میں اس کی per unit cost بھی کام ہو سکے تو یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے اچھا اب اس approach کے problems کہیں اس کا problem جناب یہ ہے کہ جب آپ صرف production کے اوپر focus ہوتے ہیں تو آپ ان segments کو ignore کر دیتے ہیں جو صرف production یا quantity نہیں چاہتے ہیں جو صرف سستی چیز نہیں بلکہ جو quality بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور پھر بعض اوقات آپ کی یہ production orientation آپ کو marketing myopia تک لے جاتی ہے marketing myopia کا مطلب یہ ہے so you focus on your own belief and you ignore the market needs آپ market need کو ignore کر دیتے ہیں اور اپنی ہی ایک philosophy جو ہے اس کو پر focus کر رہے ہوتے ہیں which may or may not work in the real life market تو یہ اور بہت ساری situations ہمارے ہیں ایسی ہوئی ہیں جس کو ہم بھیر چال کہتے ہیں ہمارے ہاں جو ہمارا agriculture sector ہے اس میں بہت ساری crops ایسی ہیں جو اس belief کے تحت اگائی گئیں کہ اس کی demand بہت زیادہ ہوگی یا ہے یا quantity زیادہ چاہیے لیکن بہت ساری production ہو گئی جس میں پٹیٹو کی production بھی شامل ہے جس میں باز شوگر کین یا گنے کی production بھی ہوتی ہے لیکن ایکچولی وہ اتنی زیادہ production ہو گئی کہ وہ ضرورت units shut ڈاؤن کرنے پڑے مجھ امید ہے کہ آپ کو production concept سمجھ آیا ہوگا دوسرا اس کے اندر جو orientation of a product concept ہے جو کہ next step ہے اس میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ consumers will favor products that offer the most quality performance and features organization should therefore devote its energy to making continuous product improvements اب یہاں پر focus production سے product پہ آگیا کہ جی سمجھا یہ جا رہا ہے آپ گھر بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں تو اس product کو favor کریں اور خرید دیں گے جو سب سے زیادہ features رکھتی ہے جس میں quality یا performance سب سے زیادہ ہے تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی product improvement کے اوپر focus کریں لیکن اچھا اب یہ of course ان markets میں بڑا suit کرتا ہے جہاں پر آپ کے consumers بڑے status conscious ہوتے ہیں جہاں پر بہت ساری جو products ہیں وہ اس لئے buy کی جاتی ہیں ان کو buy کرنے کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ show off کیا جا سکے وہاں تو چل جاتا ہے لیکن یہ approach آپ کو meiopia تک لے جاتی ہے جس طرح ہمارے ہاں ایک classic example marketing میں دی جاتی ہے that's the example of manufacturing or offering a better mouse trap phenomena better mouse trap phenomena یہ تھا کہ ایک زمانے میں ایک ملک کے اندر یہ ہے تاکہ وہ چوہوں کا مسئلہ حل چوہ ایک ایسی مخلوق ہے جو کو exist کرتا ہے ہمارے ساتھ اور ہمارے گھروں میں نقب لگا کے بیٹھا رہتا ہے چیزیں بھی خراب کرتا ہے لوگ اس کو باہر بھی نکال نکال نا چاہتے ہیں تو پرانا مسئلہ ہے انسانوں کا تو اس کا ایک حال تو ماؤس ٹرائپ ہے کمپنیز نے سمجھا لوگوں کو اچھا ماؤس ٹرائپ چاہیے تو انہوں نے ماؤس ٹرائپ بنانے شروع کر دی لیکن اور ایک زمانے میں میں نے کہی پڑھا کہ یونائیٹڈ سیٹس اف امریکا میں ایک زمانے میں تقریبا چھے ہزار پانسو سے زیادہ پیٹنٹ اپلیکیشنز آئیں صرف ماؤس ٹرائپ کے حوالے سے تو جو ماؤس ٹرائپ فینومینا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں ماؤس کا سلیوشن چاہیے ماؤس ٹرائپ نہیں چاہیے اگر اچھا سپری آگیا یا اس طرح کی کوئی اور چیز آگئی تو لوگ ماؤس ٹرائپ کی طرف نہیں جائیں اس لئے لوگوں کو ریلوے سرویس نہیں چاہیے ان کو اچھی ٹرانسپوٹیشن چاہیے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو پرادک کانسیپٹ ہے وہ مس لیڈ کرتا ہے وہاں پر جہاں پر آپ اپنی پر پر فوکس کرتے ہیں اور کسٹمر نیٹ کو اگنور کر دیتے ہیں امید ہے آپ کو یہ دو باتیں سمجھ آئیں ہوں گی thank you very much